موسیقی آج بود کا دن سترہ جون اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ہمیرا بلوچ آواران میں قابض پاکستانی فورسز پر بلو سرمچاروں نے حملہ کیا ہے جس کے بعد پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے خواتین اور بچوں پر تشدد کر کے دو افراد کو لاپتا کیا ہے سن سے لاپتا سیاسی کارکن نیاز لاشاری کی مسخشدہ لاش کراچی سے برامد ہوئی ہے نیاز لاشاری دوہزار انیس سے لاپتا تھے سانے دازن کے خلافتوں کے عوام نے اتجاجی ریلی نکار کر در نہ دیا آج دوبارہ اتجاج ہوگا بارت اور چین کے سرحد پر دونوں ممالک کی آفواج کے درمیان جٹب میں تین بارتی فوجی حلاق ہوئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے اب نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں آواران کے علاقے پیراندر میں پونڈوک آرمی چیک پوسٹ پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے جس سے پیراندر کا پورا علاقہ گھونج اٹھا ہے جس میں قابض پاکستانی فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے دوسری طرف پیراندر میں پاکستانی فوج نے پیر کی شام دھاوہ بول کر خواتین اور بچوں کو زدگوب کر کے گھروں میں لوٹ مار کی ہے قابض پاکستانی فوج نے خواتین اور بچوں کو سخت دھمکیاں بھی دیئے کہ وہ بلوچ آزادی پسندوں سے تعلقات ختم کریں یا پھر سزا کیلئے تیار رہیں منگل کے روز دوبارہ پاکستانی فوج نے پیراندر کو محاصرے میں لے کر آپریشن کیا ہے دوران آپریشن قابض فوج نے گھر گھر تلاشی لی ہے اور خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر دو بزرگ افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جن کی شناخت ستر سالہ ابراہیم ولد غلام محمد اور پچاس سالہ سلیم ولد وشدل کے ناموں سے ہوئی ہے سند میں قوم پرست کارکنان کو گزشتہ کئی سالوں سے جبری گمشدگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ کئی لاپتہ افراد کی مسخ شدلاشیں بھی مل چکی ہیں سند کی دارالحکومت کراچی سے جناح اسپتال کے باہر ایک تشدد زدلاش ملی ہے جس کی شناخت نیاز لاشاری کے نام سے ہوئی ہے نیازی لاشاری سندھی قوم پرست انظیم جسکم آریسر کا رکن تھا جو سند کے ذلہ شکارپور سے تعلق رکھتا تھا نیاز لاشاری گزشتہ کئی سالوں سے کراچی میں روزگار کے لیے رہائش پذیر تھا جہاں سے ان کو سولہ اپریل سال دوہزار اٹھارہ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تاہم کچھ عرصے بعد سترہ ستمبر سال دوہزار اٹھارہ کو ان کی حیدر آباد میں گرفتاری ظاہر کی گئی اور دوبارہ یکم اپریل سال دوہزار انیس کو حیدر آباد ایٹی سی کورٹ کے باہر سے پیشی سے واپس جاتے ہوئے اٹھا کر لاپتہ کر دئیے گئے وائس فار مسنگ پرسنس آف سندھ کی جانب سے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے نیازی لاشاری کے ہمراہ ایک اور شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے جس کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے کیچ میں سانیہ دازن تمپ کے خلاف تمپ کے علاقے دازن تمپ ملانٹ نظر آباد اور کلاہو میں عوام کی جانب سے پرامن ریلی نکالی گئی ریلی مقتول کلسم بلوچ کے گھر دازن سے شروع ہو کر تمپ کی مختلف گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے پولیس تھانے کے سامنے پہنچا جہاں دھر نہ دیا گیا ریلی کے شرکہ نے پلائی کارڈ اٹھا رکھے تھے اور حکومت سے مقتول کلسم کی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے تاہم اسسٹنٹ کمیشنر کی یقین دہانی کے بعد شرکہ پرامن طور پر منتشر ہو گئے سانیہ دازن کے خلاف آج ستھرہ جون کو تمپ میں سیاسی پارٹیوں، عوام، انجمن تاجران اور سیول سوسائیٹی کی طرف سے ایک پرامن احتجاجی ریلی اور جلسہ منعقد کیا جائے گا بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے دازن میں بی بی کلسم بلوچ کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیدر پہ زلط آمیز واقعات اور دردنا قتل و غارت سے ریاست پاکستان بلوچ قوم کی انا عزت اور غیرت کو مجروح کر کے مضاہمتی سوچ کو ختم کرنا چاہتا ہے بینم کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے کیچ میں ایک اور بلوچ خاتون کی قتل پر بلوچ قوم سے پاکستانی فوج کے مسلح حمایتی آفتہ افراد کے خلاف آواز بلند کرنے کی اپیل کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے محترمہ کلسم کی بے رحمانہ قتل پر بلوچ عوام پاکستانی فوج اور اس کی پراکسی ملیشیاؤں کی خلاف اٹھ کھڑے ہوں بسورت دیگر ڈنک اور دازن جیسے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہیں گے رحیم بلوچ نے مزید لکھا ہے کہ بلوچ تحریک آزادی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی فوج ملیشیاؤں کو بناتا ہے مزلح کر کے ان کی سرپرستی کرتا ہے اور انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اغوا برائی دعوان رہزنی اور استحصال کے ذریعے رقوم پیدا کریں بلوچ لبریشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے پاکستانی تنصیبات اور فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب بلوچ لبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے ڈیرہ بکٹی کے علاقے زینکو کے مختلف علاقوں میں گیس کے چار کو دھماک خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا اور زینکو کے دوسرے علاقے سوری کھنڈگ میں قائم قابض پاکستانی فورسز کے کیمپ پر راکٹ لانچروں اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر کے نو اہلکاروں کو حلاق اور متعدد کو زخمی کیا میرام بلوچ نے مزید کہا کہ پیر کی صبح فورسز کے متاثرہ کیمپ کی مدد کو آنے والے پاکستانی آرمی کے کانوائے پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک آفیسر سمیت پانچ اہلکار حلاق اور تین زخمی ہو گئے منگل کو بلوچ طلبہ کی طرف سے بیسے ماں میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے آن لائن کلاسز کے فیصلے کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ سمیت مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی طلبہ نے دوران ریلی انٹرنیٹ فراہم بسورت دیگر آن لائن کلاسز کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اسے سلسلے میں گودر اور خوزدار میں احتجاجی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں دوسری طرف بلوچ طلبہ نے آج اسلام آباد میں ایچ ای سی کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے پنجگور کے نواحے علاقے گر میں ریاستی سرپرستی میں قائم کردہ مقامی ڈیت اسکارٹ کے دو مختلف گروہن کے مابین منشیات کے معاملے پر شدید نوعیت کی جھڑپ ہوئی ہے جھڑپ میں ڈیت اسکارٹ کے دونوں گروہن سے متعدد افراد کی حلاق و زخمی ہونے کی اطلاع ہے حلاق ہونے والوں میں سے ایک کی شناخت خدا رحم کے نام سے ہوئی ہے پنجگور کے مرکزی بازار چتکان میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے زبیر ولد دل مراد کو زخمی کیا ہے جس کی حالت تشویشناک ہے مستنگ میں مرکزی شہرہ پر جنگل کراس کی قریب موٹر سائیکل سواروں پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد حسین احمد اور محمد جان نامی افراد زخمی ہوئے ہیں نصیر آباد میں تین مختلف واقعات میں دو بچے حلاق جبکہ ایک قبائل تصادم میں پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں نوشکی میں ایک روڈ حادثے میں ایک شخص حلاق ہوا ہے پنجگور میں لیویز فورس نے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے نو ڈاکووں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چوری شدہ مال اور گاڑیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سینسز کے انتظامیہ نے اپنے انتقامی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جس کے تازہ مثال مہائدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیلف فائننس کے داخلے کرنا احتجاج پر بیٹے ملازمین کو ٹرانسفر کرنا فیکلٹی اپ گریڈیشن میں سینئر ریجسٹرارز کو نظر انداز کرنا اور یونیورسٹی انتظامیہ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں ڈاکٹر مصطفیٰ وردک کو ٹیچنگ فیکلٹی سے نکالنے کی کوشش شامل ہیں جس کی بلوچ ڈاکٹرز فورم بھرپور مذہمت کرتی ہیں بلوچ ڈاکٹرز فورم نے اٹھارہ جون کو ہونے والے احتجاج کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے بلوچستان میں کرنا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ ہزار تین سو ستائیس ہو گئی ہے جبکہ امواد کی تعداد پچاسی ہے بلوچستان میں اب تک دو ہزار نو سو سولہ افراد صحتیاب ہوئے ہیں اور فعال کیسز کی تعداد پانچ ہزار تین سو چھبیس ہے جو اپنے گھروں اور مختلف ہسپتالوں میں کارنٹین ہیں قلات میں کرنا وائرس کے مزید سات کیسز سامنے آگئے ہیں جس کے بعد قلات میں مریضوں کی کل تعداد ترپن ہو گئی ہے جبکہ مستنگ میں کرنا وائرس کے مضبط کیسز میں اضافہ جاری ہے جہاں عید کے بعد اب تک 119 مضبط کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس سے قبل مستنگ میں کرنا وائرس کے مضبط کیسز کی تعداد 29 تھی بلوچستان کے کھٹ پتلی وزیر تعلیم یار محمد رند نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے کھولنے کا فیصلہ چاروں صوبوں کی مشاورت سے ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں احساس ہے کہ کورونا وائرس کے باعث تعلیمی ادارے دہائی تین ماہ سے بند ہیں مگر یہ اقدام بچوں کی صحت کے پیش نظر کیا گیا ہے نیجی اسکولز کو چند پیسوں کے لیے بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے نہیں دیں گے بلوچستان کے کھٹ پتلی وزیرا زیا لانگف اور زمرک خان نے پاکستانی حکومت سے اپنے وعدے پورے کرنے اور ٹڈی دل کے حملے سے متاثرہ ازلا کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اکتیس ازلا ٹڈی دل سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں جس نے کھڑی فصلوں اور پھلوں کے باغات کو تباہ کر دیا ہے جس سے کاشتکاروں کو اربو روپے کا نقصان ہوا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنیے پاکستان میں کرونا وائرس کے تستیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکانوے ہزار نو سو ترپن ہو گئی ہے اور اموات کی تعداد دو ہزار نو سو تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں اٹھاون ہزار افراد اب تک صحت جاب ہو چکے ہیں جبکہ اکانوے ہزار سے زائد افراد اب بھی زیر علاج ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد چار لاکھ تین تالیس ہزار ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد اکاسی لاکھ نوے ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کرونا وائرس سے صحت جاب ہونے والوں کی تعداد بیالیس لاکھ سے زائد ہے اور کرونا وائرس سے متاثرہ 54,568 افراد کی حالت تشویشناک ہے عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک بار پھر کرونا وبا کے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں کرونا کے سو نئے کیسز کا انکشاف ہوا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ چینی دارالحکومت بیجنگ کرونا وائرس کا نیا گڑ بن سکتا ہے پنجاب کے علاقے خوشاب میں جائیدات کے تنازے پر فارنگ کر کے چار سگی بہنوں کو قتل کر دیا گیا ہے دوسری طرف فیصل آباد کے قریب موٹر وے ایم فور پر ایک گاڑی میں آگ لگنے کے باعث ہے افراد جلس کر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دس افراد زخمے ہوئے ہیں ایک اور واقعے میں کراچی کے علاقے کھارادر میں تین بچے پر اسرار طور پر ہلاک ہو گئے ہیں تینوں بچے سگے بہن بھائی ہیں کراچی میں قتل کیے گئے صحافی ولی خان بابر کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے کامران عرف زیشان شانی نامی مجرم کو ایک مشتر کے کاروائی میں گرفتار کیا گیا ملزم ولی بابر قتل کیس میں مفرور تھا زیشان کو ایک خصوصی عدالت نے مارچ دوہزار چودہ میں مفروری میں ہی سزائے موت سنائی تھی خیبر پختونخواہ میں پشاور ہائی کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ دو سو افراد کی سزائیں کل ادم قرار دیتے ہوئے سب کی رہائی کا حکم دے دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ اور جسٹس نعیم انور پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کے سزائوں کے خلاف تین سو افراد کی اپیلوں کی سماعت کے دوران فیصلہ سنایا پاکستان میں اسلام آباد اور راول پنڈی میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایبٹ آباد دیر بالا اور چترال میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں تاہم ان میں کوئی نقصہ نہیں ہوا ہے ادھر مشرقی یورپ میں پانچ اشارے سات شدت کا ایک زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے زلزلے سے جارجیا اور آرمینیا بھی متاثر ہوئے ہیں دوسری طرف پاپوہ نیو گنیا میں چھ اشارے دو شدت کا زلزلہ آیا ہے زلزلے سے ابتداء اطلاعات کے مطابق ایک شخص حلاق اور اٹھارہ زخمی ہو گئے ہیں زلزلے سے متعدد امارات کو بھی نقصان پہنچا ہے انسانی بنیادوں پر طبی سہولتیں فراہم کرنے والی عالمی تنظیم ڈاکٹرز ویڈ آؤٹ بارڈرز نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک اسپتال کے زچہ و بچہ وارڈ پر گزشتہ ماہ حملے کے بعد وہاں اپنی کاروائیاں ختم کر دی ہیں تاہم تنظیم نے کہا ہے کہ سیکورٹی صورتحال کی وجہ سے کاروائیاں ختم کرنے کے باوجود اہم ایس ایف مختلف طریقوں پر غور کر رہی ہے جن سے وہ مقامی سطح پر طبی سہولتیں فراہم کرنے والے منصوبوں میں تعاون کر سکے بھارت اور چین کے فوجوں کے درمیان مشرقی لداخ میں ایک جڑپ کے نتیجے میں انڈین آرمی کے ایک کرنل سمیت بیس کے قریب اہلکاروں کے حلاق ہونے کی اطلاع ہے بھارتی فوج کے مطابق کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہونے والی بات چیت کے دوران جڑپ ہوئی دوسری طرف چین نے بھی واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے الزام آئد کیا ہے کہ بھارت متنازع سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ چینی فوجیوں پر حملے کا ذمہ دار ہے عرب لی کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیس نے کردستان ورکرز پارٹی کے کارکنوں کا مبجینہ پیچھا کرنے کے لیے شمالی عراق کے علاقوں میں ترکی کی جانب سے شروع کیے گئے فوجی آپریشن کی مضمت کر کے فوجی مداخلت کو عراق خودمختاری پر حملے کے مترادف قرار دے دیا ہے دوسری طرف ترکی میں کرد نواز مظاہرین نے حزب اختلاف کے تین معاتل ارکان کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور پولیس کی ان کے ساتھ جھڑپے ہوئی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز کے گولے پھینکے اور ربٹ کی گولیاں چلائی اسی دوران دس مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر قائم رابط آفیس تباہ کر دیا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر کام کرنے والے جنوبی کوریا کے وزارت نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک پیغام میں بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے کائی سونگ رابط دفتر دو بجے کر پینٹالیس منٹ پر تباہ کر دیا امریکی فضائیہ کا ایک جنگی تیارت تربیتی پرواز کے دوران بہی رہے اوکیانوس میں یورپ کے شمال مشرقی حصے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس کا پائلٹ لا پتا ہے امریکی جنگی تیارے نے برطانیہ کے مشرقی حصے میں واقع رائل ائر فورس کے بیس سے اڑان بھری تھی یہ تھے دوستر مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزوان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے